بچوں سے گئے ہار اس کے بعد بتمیزی کی ساری حدے پار جہاں انگلینڈ کی ٹیم کی یہاں پر بات ہو رہی ہے بیس بول والی انگلینڈ کی ٹیم جس طریقے سے شامناک ہار افغانستان کے خلاف ملی ہے اس نے کئی سارے سوال کھڑے کر لیے لیکن افغانستان جیسی ٹیم سے ہارنے کے بعد آپ کا اپروچ کیا ہے وہ تیہ کرتا ہے کہ آپ کتنی بڑی ٹیم ہیں کوئی بات نہیں آپ بچوں کی ٹیم سے ہار گئے افغانستان سے ہار گئے لیکن آپ میدان پر بتمیزی کر رہے ہیں آپ چھلا رہے ہیں آپ کو سمجھ نہیں گا رہا کیا کرنا چاہیے اور آپ اتنی بڑی ٹیم ہیں اور اتنی چھوٹی چھوٹی حرکتیں آپ کر رہے ہیں تو سب سے پہلے تو انگلینڈ کیوں اتنا چھلایا ہوا ہے اس ہار سے یہ میں آپ کو ایک ایک کر کے بتاتا ہوں کیونکہ یہ پہلی ٹیم ایسی بن گئی ہے انگلینڈ ورلڈ کپ میں جو سب سے زیادہ ٹیموں سے ہاری ہیں سب سے زیادہ ٹیموں سے ہاری ہیں ایدہ او تھر کسی سے بھی ہار جاتی ہے کبھی آئلینڈ سے ہار جاتی ہے کبھی آفغانستان سے ہار جاتی ہے کبھی بانگردیش سے ہار جاتی ہے مطلب ہر ٹیم نے اس کو ہرایا ہوا ہے اور بنتے اتنے بڑے چیمپئین ہیں بنتے کہ آئیں ہیں چیمپئین پاکشبalon کا ورلڈ کپ جیتے تھے لیکن چیمپئن والی حرکتیں ان کی لگتی نہیں ہے ہر ورڈ کپ میں یہ اولٹ پھیر کا شکار ہو جاتے ہیں جس کو دیکھو ان کے ساتھ اولٹ پھیر کر دیتا ہے گیارہ ٹیم ہیں گیارہ ٹیم ہیں اب گیارہ نیشن ایسے ہو چکے ہیں جو انگلینڈ کو ورڈ کپ میں ہرا چکے ہیں فل میمبر ٹیم کی یہاں پر بات ہو رہی ہے فل میمبر ٹیم فل ٹائم جو میمبر ہے نا ایسی سی کے ان کی بات ہو رہی ہے اس کے بعد دوسرے نمبر پر ویسٹ انڈیز ہے جس کو دس ٹیموں کے خلاف ہار ملی ہے دکشم افزیکہ کو نو ٹیموں کے خلاف آسٹریلیا کو آٹھ ٹیموں کے خلاف بھارت پاکستان کو آٹھار ٹیموں کے یعنی بھارت پاکستان آسٹریلیا ٹھیک ہے آٹھار ٹیموں سے ہارے ہیں ٹھیک ہے لیکن انگلینڈ تو گیارہ ٹیموں سے ہار چکی ہے اس لیے بھی تھوڑا جلائے ہوئے ہیں اب یہ کون کون ٹیموں سے ہارے ہیں یہ بھی آپ کو بتا دیتے ہیں افغانستان سے ہار چکے ہیں یہ زمبوبے سے بھی ہار چکے ہیں شیلنکہ سے بھی ہار چکے ہیں آئرلینڈ سے بھی ہار چکے ہیں بھارت پاکستان ساؤت افریکہ ویسٹ انڈیز ان سے ہاروں تو سمجھ میں آتا ہے ان ساتھ سے ہار جاؤ کوئی دکھ کر نہیں بھارت دیش سے بھی ہارے ہوئے ہیں آئرلینڈ سے بھی ہارے ہوئے ہیں زمباوے افغانستان سے بھی ہارے ہوئے ہیں اور نہیں یہ بیس بول چیمپئن کیا ہی بتاؤں خیر اب اس کے بعد میچی بات دیکھئے یہ سیم کرن ہے تصویر تھوڑی سی بلر ہے لیکن کیونکہ یہ لائف کیمرہ کی تصویر ہے سیم کرن نے بیچ میدان ان کو ایک وانہ بیس ان کے آس پاس کچھ پڑ گئے ایک بل لباس نے ان کو پیٹ دیا پکڑ کے اب اس کی گصہ اس کا جھلا ہاتھ کہاں نکال رہے ہیں کیمرہ من کے اوپر باؤنڈری پر کھڑے تھے کیمرہ من تھوڑا سا نرزی کیا آگیا اس کو انہوں نے تکر مار دی کیمرہ من گرتے گرتے بچا ہے یہ تو ان کی حرگتیں ہیں خیر اب اس کے بعد ان کی اسحار کے بعد انہی کے پور کپتان مایکل وان کیا کہنا ہے یہ سننا چاہیے مایکل وان کہہ رہے ہیں افغانستان کے خلاف انگلینڈ کی ہار حیران کرنے والی ہے کھلاریوں کا افغانستان کو ہلکے میں لینا بہت بھادی پڑ رہا ہے لیکن ایک طرح سے یہ اچھا ہے اب انگلینڈ اور زیادہ گمبی روکر اپنی کمیوں پر دھیان دیتے ہوئے ان کو افغانستان نے گرا لیا ہے گیر گھار کے دہلی کے میدان میں پکڑ لیا ہے جناب اور افغانستان ورلڈ کپ کا اپنا پہلا میچ ٹیسٹ پلینگ نیشن ہمیں یہی گلا تھا بھائی یہ ٹیسٹ پلینگ نیشن کے خلاف کب جتیں گے ورلڈ کپ میں تو گلے شکوے دور کر دیئے حسن صاحب بھی کہہ رہے تھے 284 is not easy and he will put his money on افغانستان اور میڈ انگز میں ظاہر ہے کہ جو سپنرز کی کارکردگی تھی آپ کے سامنے یہ پوائنٹ بھی رکھا تھا کہ جس طرح کی سپنرز کی کارکردگی رہی ہے انگلینڈ کی جانب سے لیونگ سٹن is a پار ٹائمر اگر وہ اتنی اچھی بالنگ کر سکتا ہے تو اس پچھ پہ پھر افغانستان کے سپنرز they must be licking their lips راشد خان مجیب نبی باقی بھی سارے بہترینگ راب 69 رن سے defending champion جو کہ اپنے ہاتھ کو کہتے ہیں کہ بھائی ہمیں defending champion مت بولو ہمیں آپ attacking champion ہماری approach یہ attacking ہے تو یہ defending والا جو word ہے butler کہہ رہا تھا یہ مجھے پسند نہیں ہے defending والا کچھ اور ہونا چاہیے تو attacking champion کو آج ڈیلی کے میدان پہ افغانستان نے ڈھیر کر لیا اور بہت ہی بہترین match جیتا hats off to افغانستان اور ہم چاہ رہے تھے کہ افغانستان اچھا کرے اور یہ ہم صبح کی ویڈیو میں بھی بولا تھا اور میڈینکس میں بھی بولا تھا کہ ہماری سپورٹ جو ہے وہ افغانستان کے ساتھ ہے تو کمال کر دیا بڑی ٹیم کو ہر آیا this is i don't know if you like it or not it's the biggest upset of this world cup so far اور افغانستان نے defending champion کو پگڑ لیا ہے گرا لیا ہے اور 69 runs کے بڑے margin سے ہر آیا ہے amazing job done by افغانستان hats off to all the ballers especially the spinners راشد خان سے یہی شکوا تھا کہ راشد خان associate teamوں کے خلاف 10 over کی cricket جو جس میں 10 over کرواتا ہے اس میں تو بہت اچھا ہے لیکن test playing nations کے خلاف ODI کا record اتنا اچھا نہیں ہے تو جس طرح 4 over کی cricket کا champion baller ہے تو بھائی وہ ODI میں بھی نظر آنا چاہیے and it was today's match he took 3 wickets Mujib was exceptional even Nabi all the ballers victory جو ہے انڈیا کے crowd کا اگر اس پہ ذکر نہیں ہے تو پھر کوئی ذکر نہیں ہے Delhi was buzzing میں آپ کو کہہ رہا تھا رضوان ایدر کہ یہ match local team کا نہیں ہے اخوانستان ہے ان کا home firm یہ ہی وہ رکھتے ہیں انڈیا کوئی تو جی well done attacking champions late to rest at Delhi late to rest Nassir Hussain the big mouths are shut up given the shut up call آپ کو mid inning میں کہا تھا I will put my money 284 چھوٹی بان رہی ہے pinch اچھی ہے but مجھے feeling آ رہی ہے فارم کی جو کچھ نہیں کر رہا مجیب اوپر سے وکڑ دے گا نوین کا جو سنے ہاتھ ملا ہے ایک match پہلے نوین پہ بھوئیگ ہو رہی تھی آج کامال نوین ہو رہا تھا یہ بھرک ہے کامال کر دیا راشد کان کا رضوان صاحب نے میڈیننگ میں کہا آج کا match ہے راشد صاحب آج دکھا دیں تو راشد نبیدہ میں نے آپ سے کہا رضوان کہ بڑا match ہے بالنگ میں کرے گا تو بھائی جان نبید فاروقی مجیب راشد نبی آل آف دیم آل آف دیم کنٹریبیوٹیڈ ہالا کہ یہ ایسا کوئی کرکٹنگ illiterate گپتان ہے ان کا ابے بھائیاں ضرورت ہی نہیں وٹے گر رہی ہے تو کیوں لگا رہا اس کو اسمت اللہ کو آپ سے ارز کیا تھا look at their balling اگر root wicket لے رہا ہے Livingston 10-7 میں 34 دے رہا ہے آپ نے لشید کام راشد خان کو کرنا پڑے گا تین سے اٹلیسٹ وقتیں اس کو لینی پڑیں گی وہ خیر خدا کا کرنا ہوا کہ اس نے exact 3 وقتیں لیں ہیں تو جب افغانستان ہسٹری کر سکتا ہے اور یہ باتیں بھائی جان نبید میں نے میچ کے بعد نہیں کر رہے یہ میڈی نکس میں بولا ہے شو پڑا ہوتا ہے ظاہر ہے ہمارے تو لائیو ہوتا ہے اور بہت بڑا میچ جیتے ہیں اٹلیسٹ گیو لائیو ہوتا ہے افغانستان نیو فانز نیو کرکٹ لورز نیو کیڈز ہو آر واشنگ راشد خان is already a star اب افغانستان میں ہر دوسرا بچہ جناب لیکس پین بولنگ پہ لگا ہوا ہے بہت افغانستان